برطانیہ نے بھارت کو بھی کرونا وارس کی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانوی ہوم منسٹر پیتی پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کا کوئی شہری برطانیہ نہیں جا سکے گا بھارت سے صرف برطانوی اور آئرش شہریوں کو برطانیہ جانے کی اجازت ہوگی بھارت سے برطانیہ جانے والے دس سن کارنٹین میں رہیں گے اس سے قبل برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے کرونا کے سبب بھارت کا دورہ منصور کر دیا تھا دوسری طرف بھارت میں کرونا وارس کے باعث ہوفنا کھت تک اضافہ ہونے لگا حالات بے قابو ہونے لگے حسطال میں اکسیجن کی شدید قلت پڑ گئی نئی دلی میں ایک ہفتے کا مکمل سخت لاکڈاؤن لگا دیا گیا ایک روز میں ریکارڈ دو لاکھ پچتر ہزار سے زائد مریض سامنے آ گئے جبکہ سابق وزیراعظم من مہن سینگ کا بھی کرونا ٹیسٹ مسبد آ گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت میں کرونا وارس کی وبا کی دوسری لہر کے دوران صورتحال سنگین تر ہو جانے کے باعث حکومت نے پیر کی رات سے دارل حکومت نئی دلی میں ایک ہفتے کے بہت سخت لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے دلی میں انفیکشن کی شراب بھڑ کر تقریباً تیس فیصد ہو چکی ہے جس کی وجہ سے دلی کے حضبطالوں میں بیٹ اور آئی سیو کی بہت بڑی قلت پیدا ہو گئی ہے دلی کے وزیر اعلان نے شہر میں مکمل لاکڈاؤن لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاکڈاؤن کے دوران بغیر کسی کام کے باہر نکلنے والوں کے حلاف سخت کاروائی کی جائے گی دلی کے حضبطالوں میں صرف سو کے قریب بستر باقی ہیں نئی دلی کے وزیر اعلان نے مزید کہا کہ بھارتی نظامیں صحت لمحہ بلمحہ نازک شکل احتیار کرتا جا رہا ہے اور اگر لاکڈاؤن نافذ نہ کیا جاتا تو ملک ایک بڑی تباہی کی جانب گامزن ہوتا غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملک کی کئی ریاستوں میں آکسیجن کی شدید قلت ہے اور ملکی نظامیں صحت بھی زبردست دباؤ کا شکار ہے مہراشترہ وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی بھارتی ریاست ہے بھارت اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پڑھ ہے موسیقی 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 موسیقی